بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں جی ابھی جو ہم چپٹر ٹاپک آ رہے یہ ہے رولز آف تر روڈ جو پہلے کیا کہا تھا موٹر وے رولز ٹھیک ہے تو ابھی یہ جی رولز آف تر روڈ چلیں جی فرسٹ قویشن ہے جی As question is what must you do آپ کو کیا کرنا چاہیے if you come across road work کہ آپنا جا رہے و روڈ ویڈ کے روڈ ہورا that have temporary speed limit displayed کہ وہاں temporary speed limit لکھی ہوئی تو آپ کو اس situation میں کیا کرنا چاہیے روڈ برک ہو رہا تیمپریری سپیڈ لگی مطلب 50 تھی تو ابھی 40 ہو گئی یا 30 بھی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اُبید لیمٹ کے لیمٹ کو فالو کریں بٹ اونلی دورنگ رش شاور لیکن صرف جب نا روڈ بیزی ہے اس وقت ہے اگنور در ڈسپلیس لیمٹ یا کہ جو سپیڈ لکھی ہوئی نا اس کو چھوڑے اگنور کریں اس کو فالو کرنے ایک ضرورت نہیں ہے یوز یور اون جج میڈیا کہ خود اپنا نا حساب لگائیں کہ لیمٹ جو ہے یہ جو سپیڈ ہیں یہ آپ کو ایڈوائز کر رہے باقی ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ کتنی سپیڈ کرنی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈسپیڈ لیمٹ یا کہ اس سپیڈ لیمٹ کو فالو کریں جیدھر بھی روڈ برک ہو رہا ہے تو آپ نے سپیڈ لیمٹ کو فالو کرنا ہوتا آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ یلو لائٹ آن ہو گئی ہے اور ایک ساؤنڈ بھی آ رہا ہے لیول کرسنگ ہوتا ہے کہ ٹرین گزرتی کہ ٹرین جیتر سے گزرتی اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں جیسے پٹڑی کے اوپر سے ڈرائب کر رہے ہیں اور ایمبر لائٹ آن ہو گی اور ساؤنڈ بھی آنے لگیا بیل بھی بجنے لگی تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نمبر ون کیپ گوونگ اور کلیر دے کراسنگ کے جاتے جائیں اور کراسنگ کو کلیر کر لیں نمبر ٹو سٹاپ اور ریورس بیک ٹو کلیر دے کراسنگ کے گاڑی کو روکے نا ریورس کریں بجائے اس کے کہ آگے جائیں اور روڈ کلیر کریں پیچھے چلے جائیں ٹھیک ہے گیٹ ایوریون آؤٹ آف دے ویکل ایمیڈیٹلی یا کہ نا گاڑی میں سے ہر کسی کو نکال لیں اور کراسنگ کو جلدی جلدی کلیر کر دیں ٹھیک ہے سٹاپ ایمیڈیٹلی اور یوز یور حزر ورنگ لائٹ یا کہ نا جلدی جلدی ادھر ہی رکھ جائیں اور کیا کریں اپنی نا حزر ورنگ لائٹ استعمال کر لیں ٹھیک ہے جی سو کیپ گوونگ کریکٹ آنسر ہے جی کیپ گوونگ اور کلیر دے اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو خراب ہو گئی تو آپ موو نہیں کر سکتے پھر ظاہر آپ نے بندوں کو سیف کرنا تو پھر نکلنا گاڑی کو چھوڑ دینا اور جو لاست ہے سٹاپ ایمیڈیٹلی ٹھیک ہے کہ ادھر ہی گاڑی روک دیں تو وہ ادھر ہی کارسنٹ کرنا کیونکہ اگر ادھر روکیں گے تو ٹرین آ رہی تو پھر وہ ڈینجرس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اگر کلیر ہے تو گاڑی ٹھیک ہے تو اس کو جلدی جلدی لے کے کلیر کریں کراسنگ کو ہے کہ آپ نے جنکشن اپروچ کرے تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ مین روڈ سے مین روڈ میں چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ جنکشن پروچ کرے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سلٹین کارے لیفٹ ٹھیک ہے تو جیسے اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے تو آپ لیفٹین کارے جنکشن سکیش یہ مین روڈ ہے ٹھیک ہے جس پہ آپ ٹرائبل کرے اور یہ مین روڈ ہے جس پہ آپ نے انٹر ہونا ٹھیک ہے تو جب آپ نے لیفٹ لین میں جانا تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی سو میں آپ 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 اپشن بھی دے دیتا کیپ جسٹ لیفٹ آف دی میڈل آف روڈ کہ جو روڈ کا میڈل ہے یہ جو سنٹر لائن ہے ٹھیک ہے آپ اس کے قریب رکھیں سنٹر جسٹ لیفٹ کی یہ جو سنٹر ہے اس کے آوٹ ٹو دی روڈ جس بیفور ٹرن یا کے رائٹ ساڈ پہ تھوڑا گاڑی کو بڑا چکر گھما کے لے کے آئیں کیپ ان میڈل آف روڈ یا کے میڈل میں رکھیں ٹھیک ہے تو رائٹ ساڈ پہ رکھیں گے اگر آپ رائٹ ٹرن کرنا ٹھیک ہے تو لیفت ساڈ پہ جانا تو کس ساڈ پہ رکھیں گے کیپ ویل ٹو دی لیفت آف روڈ کے روڈ لیفت ساڈ پہ رکھیں ٹھیک ہے جی آپ اپنا اکراس روڈ پہ ٹرن رائٹ کر رہے ٹھیک ہے ان آن کم ڈرائیور اس ٹرن رائٹ اور جو گاڑی سامنے سے آرہی وہ بھی ٹرن کیا کر رائٹ کر رائٹ کر ٹھیک ہے تو what's the advantage of ٹرن behind the on coming ویکل کہ جو گاڑی آرہی اس کے پیچھے سے ٹرن کریں گی تو کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے جیسے آپ اس پکچر کو دیکھیں یہ پکچر ٹھیک ہے تو یہ گاڑی سامنے سے آرہی ادھر سے ٹھیک اور آپ نے ادھر ٹرن کرنا اور اس نے ادھر تو یہ کیوں بہتر ہے کہ آپ اس کے پیچھے سے ہو کے ایسے ٹرن کر کے جائے بجائے اس کے ایسے کریں ٹھیک ہے کہ یہ ادھر رکھا ہو اور یہ ادھر تو ادھر رکھے ٹرافک کہ سامنے سے کہ گاڑی آرہی تو آپ کو صحیح سے نظر آ جائے گی نمبر 2 آپ ستاپ کیے بغیر ٹرن کر سکیں گے لیکن وہ تو گاڑی آرہی تو آپ کو ستاپ کرنا پڑے سامنے سے کیونکہ آپ ٹرن رائٹ کر رہے تو جب رائٹ کرتے تو آپ کر سکتے یو گاڑی آرہی تو آپ کیا ہوگا صحیح سے اپنا اس کو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے سو یو گاڑی آرہی 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 آپ کیا کرنا چاہیے آپ پارک آرہی 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 آپ رات کے ٹائم پہ گاڑی روڈ پہ پاک کی ہے ٹھیک ہے آرہی 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 پرابر سپیڈ لیمیٹ کے جس کی سپیڈ آرہی 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 بعد لیمیٹ آرہی 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 آرہ اندھر میں نے استعمال کر دیا کہ وہ لائٹ آن رہنے لے ٹھیک ہے آپ ہی نام لے رہے لیو پارکنگ لائٹ سوچڈ آن ٹھیک ہے کہ جو گاڑیاں آ رہی نا اس کو آپ کی گاڑی بھی نظر آ جائے گی لائٹ کی وجہ سے دیکھیں لیو پارکنگ لائٹ سوچڈ آن ٹھیک ہے اچھا یہ ایک ویسن تھوڑا بندوں کو کنفیوز کرتا ہے when may you enter a box junction کہ یہ جو box junction آپ کب اس میں انٹر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے number one when there are fewer than two vehicles ahead جب آپ کے آکے نا دو گاڑی ہیں یا اس سے کم ہے دو سے کم ٹھیک ہے مثلا ایک ہی گاڑی ہے یا ایک بھی نہیں ہے تو اس وقت آپ اس میں box میں انٹر ہو سکتے number two when traffic sign direct you یا کہ نا traffic sign آپ کو بتا رہے کہ آپ ادھر جا سکتے when your exit road is clear یا کہ جس سائٹ پہ آپ نے جانا نا آکے وہ road clear ہے اس وقت آپ انٹر ہو سکتے ٹھیک ہے last ہے جی when signalled by another road user یا کہ جب آپ نے آپ کو کسی اور road user نے اشارہ کیا ٹھیک ہے تو مثلا یہ ہم نے پہلے question یہ کیا تھا ایک باری اس کو آپ سمجھ لیں پھر ایک بار کہ یہ box junction ہے آپ کب اس میں انٹر ہو سکتے جب آپ کی exit road clear ہو اگر آپ نے left جانا تو یہ آپ کی exit road بان رہی اگر straight جانا تو یہ بان رہی اگر right تو یہ تو مثلا اگر آپ نے left جانا تو ادھر اگر کیوں لگا ہونا اس لین میں ٹھیک ہے تو پھر آپ اسی line کے پیچھے wait کریں ٹھیک ہے آپ ادھر box میں enter نہ ہو کیونکہ آپ نے پھر box میں جا کے ساری گاڑیوں کو روک دینا اسی طرح اگر آپ نے straight جانا ٹھیک ہے تو ابھی آپ مطلب اگر ادھر تک کی ہوئے تو آپ ادھر رکھ جائے ٹھیک ہے تاکہ box بند نہ ہو ٹھیک ہے so کب آپ اس box میں enter کر سکتے when your exit road is clear کہ جس ساعت پہ آپ نے جانا نہ وہ آگے road clear ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس میں box میں enter ہو اور آگے traffic اور box میں آپ گاڑی رکھ جائے آپ کی تو وہ سارا junction block ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر اس box junction میں چلے گی اور آپ کی گاڑی رک گی تو test آپ کا fail ہو جائے گا ٹھیک ہے تو yellow line کا مطلب ہے اس کو clear رکھنا ٹھیک ہے چلیں جی what's the meaning of this sign is sign کا کیا مطلب ہے school crossing patrol کے جہدر سے بچے cross کرتے school ادھر ہے no entry کہ آپ جا نہیں سکتے waiting restriction ٹھیک ہے کہ wait انتظار نہ کریں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی national speed limit یا کہ یہ national speed limit کا ہے تو یہ تو سب کو پتا کہ waiting restriction کا sign ہے ٹھیک ہے جی what should you do آپ کو کیا کرنا چاہیے when there's an obstruction on your side of the road کہ آپ کی سائیڈ پہ نہ کوئی گاڑی کھڑی ہے یا کوئی obstruction ہے ٹھیک ہے تو اس situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے کہ آپ travel کار ہے ٹھیک ہے اور آپ کی سائیڈ پہ نہ گاڑی پارک ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہے obstruction ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس situation میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے so number one give way to oncoming vehicle کے جو گاڑیاں آ رہی ہیں نا ان کو رستہ دے دیں ٹھیک ہے number two carry on کہ آپ carry on کریں ڈرائیو کرتے رہیں as you have priority کے لئے آپ کی priority ہے تو آپ کیا کریں carry on کریں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اجی accelerate to get past abstraction ٹھیک ہے get past first ٹھیک ہے کیا آپ increase کریں speed اور جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہیں اس سے پہلے نکلنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اجی wave oncoming vehicle through یا کے نا جو گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو نا اشارہ کریں کہ وہ آگے آج ہے وہ پہلے آج ہے جیسے یہ ٹھیک ہے مثلا آپ یہ red گاڑی چلا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کار کھڑی ہے تو یہ کیا abstraction آپ کے لئے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ کی سائیڈ پہ پارک ہے تو آپ کو اس سیچویشن میں کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو جب abstraction آپ کی سائیڈ پہ ہوتی تو دوسری lane clear ہے تو priority کس کی ہوتی جو سامنے سے آ رہا ٹھیک ہے تو آپ نے پھر giveaway کرنا ہوتا ٹھیک ہے اور اگر abstraction اس کی سائیڈ پہ ہے تو پھر آپ کی priority ہوتی ٹھیک ہے so abstraction ہے تو کیا کرنا چاہیے give way to oncoming traffic کے جو سامنے سے گاڑی آ رہی ہیں ان کو راستہ دیں ٹھیک ہے چلیں جی when may you drive a car in this bus lane کہ کب آپ نہ اس bus lane میں گاڑی ڈرائیو کر سکتے ٹھیک ہے یہ bus کا time لکھا ہوا منڈے ٹو فرائیڈے صبح ساتھ سے دس تین گھنٹے اور شام چار سے ساڑھے چھے ٹھیک ہے two and half hour تو صبح تین گھنٹے آپ نہیں ڈرائیو کر سکتے اور شام کو two and half hour ڈرائیو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اس کا تو جو time لکھا تھا اس کا مطلب وہ منعکار ہے کہ اس time کو استعمال اس time پر bus lane use نہ کریں باقی کسی time بھی آپ استعمال کر سکتے ٹھیک ہے مثلا صبح 11 کے بعد آپ چار بجے تک استعمال کر سکتے اور Saturday Sunday کا نہیں لکھا اس کا مطلب 24 hour آپ استعمال کر سکتے سو آپ کیوں لے لیں جی out outside its hours of operation کہ کب آپ اس bus lane میں ڈرائیو کر سکتے کہ جب اس کے hours نہیں آپریشن کے ٹھیک ہے کہ جب بس نہیں چلتی یا کام چلتی ہے اس وقت ٹھیک ہے اس کے بعد جی you may not use it at anytime کہ آپ اس کو کسی time بھی استعمال نہیں کر سکتے اگر وہ bus ہونا bus lane تو اس پر time نہیں لکھا ہوتا ٹھیک ہے وہ صرف bus lane کا sign ہوگا اور time نہیں لکھا ہوگا وہ پھر 24 hour ہوتی ہے to get to the friend of the traffic queue یا کہ اگر آپ نے نا traffic queue کی آگے جانا نا تو پھر آپ اس lane میں ڈرائیو کر سکتے ٹھیک ہے یہاں ہے جی to overtake slow moving traffic یا کہ اگر traffic slow جا رہی نا تو اس کو overtake کرنے کے لیے آپ bus lane استعمال کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ کہنا جی out of its hours of operation ٹھیک ہے کہ اس کے نا جو time میں نا استعمال نہیں ہوتی بس اس وقت آپ اس کو use کر سکتے بس لینا ہے what what's the meaning of this sign sign کا کیا مطلب ہے یہ تو کافی easy ہے national speed limit کا ہے یہ sign no entry for vehicle کے گاڑیاں نہیں جا سکتی وہ تو یاد ہے نا وہ red سا ہوتا ہے اس کے line ہوتی middle میں local speed limit applies یا کہ normal speed ہوتی ہے local speed جو street سے ہوتی no waiting on the carriageway یا کہ carriageway پہ آپ wait نہیں کر سکتے تو یہ نیشنل speed limit کا sign ٹھیک ہے اور نیشنل speed limit کا sign اس لیے یہ speed نہیں لکھتے کیونکہ باقی sign ہوتا ہے نا وہ 30 40 50 لکھتے تھے ہیں یا 60 بھی ہیں لیکن یہ کیوں ہے یہ اس لیے کہ ہر گاڑی کی national speed limit مختلف ہوتی ہے مثلاً کار کے لیے 70 ہے motorcycle کے لیے 70 ہے لیکن اگر آپ کار کے ساتھ trailer ٹوک آ رہے تو آپ کی speed 60 ہو جائے گی تو پھر آپ کو خود بتاؤنا چاہیے کہ آپ کیا چیز چلا رہے اور اس کے national speed limit کتنی ہے اسی trailer ہے ٹھیک ہے ٹریلر ہے یا کوئی وین ہے ٹھیک ہے ان کی speed limit کام ہے 60 ہے ٹھیک ہے national speed limit اور اگر وہ کوئی اور چیز ٹوک آ رہے تو پھر اس کی speed اور کام ہو جائے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ sign بجائے کہ ساروں کی الہدہ الہدہ speed لکھیں یہ sign لگا دیتے تاکہ جو driver ہے اس کو پتا ہوگا کہ وہ کون سی گاڑی چلا رہا اور اس گاڑی کی speed limit کتنی ہے so national speed limit next question ہے جی you are driving on a busy main road آپنا main road پہ drive کر رہے ہیں what should you do آپ کو کیا کرنا چاہیے if you find that you are driving in the wrong direction آپ کو پتا لگا کہ آپ اپنا wrong direction میں travel کر رہے ہیں تو اس situation میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے number one turn around in a side road آپ نے ایک side road پہ چلے جائیں اور وہاں گاڑی کو گھما کے واپس لے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ busy road میں travel کر رہے ہیں اور آپ کو پتا چلا کہ wrong side بھی جائے تو وہاں تو آپ turn نہیں کر سکتی تو کیا کریں ایک چھوٹی side street میں چلے جائیں وہاں سے turn کر لیں number two turn into a side road on the right and reverse into the main road یا کیا اپنا right side پہ جو road ہے نا اس میں جائیں اور پیچھے main road پہ reverse کر لیں ٹھیک ہے لیکن main road پہ تو reverse کرنا ہی نہیں چاہیے ویسے بھی اور یہ تو busy road ہے ٹھیک ہے تو یہاں تو safe نہیں ہے ٹھیک ہے make a 3.10 in the main road main road میں ہی نہیں ہے 3.10 اس سے تو traffic ساری disturb ہوگی ٹھیک ہے وہ بھی غلط ہے make a u-turn in the main road یا کہ u-turn کر لیں ٹھیک ہے تو وہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے so سب سے بہتر کیا turn around in a side road کے کسی side road پہ چلے جائیں ٹھیک ہے وہاں سے آپ اپنی گاڑی کو turn کر کے واپس آ جائیں چاہیے ٹھیک ہے چاہیے ٹھیک ہے next question ہے when may you stop on an urban clear way کہ کب آپ na urban clear way پہ رکھ سکتے ہیں یہ sign لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ آپ کب رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے to load or unload goods کہ جب آپ نے نا چیزوں مطلب لاری میں یا کسی چیز میں وین میں کوئی چیز اتارنے یا اس میں رکھنے اس وقت to use a mobile phone یا کہ جب آپ نے mobile phone استعمال کرتا اس وقت کر سکتے ٹھیک ہے to ask for direction یا کہ اگر آپ نے کسی سے رستہ پوچھنا اس وقت یا to set down or pick a passenger یا کہ اگر آپ نے پیسنجر کو pick کرنا یا drop کرنا اس وقت آپ کیا کر سکتے وہاں رکھ سکتے ٹھیک ہے جی urban clear way پہ تو اس کا correct answer ہے to set down and pick a passenger ٹھیک ہے کہ وہاں پارک نہیں کر سکتے wait نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ نے کسی بندے کو pick کرنا یا drop کرنا تو اس وقت آپ کیا کر سکتے گاڑی ایک second دو second کے لیے رکھ سکتے to set down and pick a passenger so when may you stop on an urban clear way when you need to pick up or drop somebody you are looking for some way to park your vehicle کہ آپ نہ کہیں ڈھونڈ رہے گا کوئی جگہ مل جا جہاں آپ اپنی گاڑی پاک کر سکیں neither you or your passenger are disabled کہ نہ آپ اور نہ جو آپ کے ساتھ بند ہیں وہ دونوں ڈسیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں what should you do آپ کو کیا کرنا چاہئے if the only free spaces are marked for disabled driver ٹھیک ہے اپنی گاڑی پاک کریں تاکہ ان کے لئے آسانی ہو جائے شاپ میں جانا یا جدھر بھی انہوں نے جانا ٹھیک ہے تو اگر خالی وہ بیز ہیں تو کیا آپ کو وہاں پاک کرنی چاہئے جبکہ آپ دونوں ڈسیبل نہیں ہیں ٹھیک ہے number one wait for a regular parking space to become free کہ آپ ویٹ کریں کہ جب تک کوئی اور parking space جو normal ہے وہ خالی نہیں ہو جاتی اس وقت تاکہ آپ ویٹ کریں مطلب پارک نہ کریں ڈسیبل بے میں use one of these spaces یا کہ نا یہ جو پارکنگ سپیس ہے ان میں سے آپ نا use کر لیں کوئی ایک سپیس ٹھیک ہے یہ جو ڈسیبل بے کی نا سپیس پڑی ہوئی ٹھیک ہے number three park in one of these spaces but stay with your vehicle ٹھیک ہے مطلب اس پاس میں پاک کر لیں ٹھیک ہے لیکن آپ نہ اس کے ساتھ ہی رہیں ٹھیک ہے کہ گاڑی کے قریب ہی رہیں ٹھیک ہے last day use one of the spaces as long as one is kept free کہ گاڑی پاک کر لیں ہاں اگر کوئی اور space بھی اس کے ساتھ نہ خالی ہے مثلا دو یا تین spaces ہیں آپ ایک میں پاک کر لیں تو ایک بچ جائے گیا کیا دو ٹھیک ہے تو اگر کوئی ایک خالی پچ جاتی نہ تو پھر کیا کریں آپ اس میں گاڑی پاک کر لیں لیکن وہ صرف disabled بندوں کے لئے ہیں ٹھیک ہے وہاں آپ پاک normal بندہ پاک نہیں کر سکتا ایک تو صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا fine بھی ہو سکتا اس سے ٹھیک ہے اگر آپ نہ کسی ایسی جگہ پاک کریں گے سو کارپارک میں ہیں اور disabled بے خالی ایمٹی ہیں ٹھیک ہے تو کیا کرنا چاہئے ویٹ کریں جب تک normal space بان نہیں جاتی ٹھیک اس وقت پھر پاک کریں ہیں کہ انگلینڈ میں آپ موٹر وے پہ ٹریبل کر رہے ہیں when must you stop your vehicle کہ کب آپ کو اپنی گاڑی روکنی چاہیے موٹر وے پہ ٹھیک ہے کہ موٹر وے پہ آپ ٹریبل کر رہے ہیں تو کب آپ کو اپنی گاڑی روکنی چاہیے when signal to stop by a road worker supervisor کہ جو road worker کر رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی supervisor ہے جب وہ آپ کو بولے نا کہ رکھو تو اس وقت آپ رکھیں number two when signal to stop by a traffic officer یا کہ کوئی traffic والا آپ کو کہہ رہا کہ آپ گاڑی رکھیں جیسے پاکستان میں پولیس والا ہوتے ہیں وہ آپ کو رکھتے ہیں اگر کوئی traffic officer آپ کو بول رہا تو اس وقت آپ رکھیں when signal to stop by a driver who has broken down یا کہ کوئی گاڑی خراب ہے اور اس کا ڈرائیور ہے اس نے آپ کو اشارہ کیا تو اس وقت آپ رکھیں when signal to stop by a pedestrian on the hard shoulder یا کہ کوئی بندہ جو پیدل جا رہا ہے hard shoulder پر اور اس نے آپ کو اشارہ کیا تو اس وقت آپ رکھیں تو اس طرح تو نہیں رکھ سکتے کیا پتا وہ کون ہے ٹھیک ہے تو کب آپ نے رکھنا کہ جب کوئی پولیس والا آپ کو اشارہ کرے کہ آپ گاڑی رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سے آپ گاڑی ہو سکتے ہیں winner یہ جوہاں آپ کو لازمی رکھنی چاہیے لیکن وہاں تو نہیں رکھنی چاہیے وہاں تو آپ پروچ کریں چلوی چیک کریں اس کا مطلب کیوہ کا مطلب اگر کوئی آ رہا تو آپ رکھیں اس کو رستہ دیں گے ایٹھ ایڈ آف ون وی سٹریٹ یاکہ ون وی سٹریٹ کے اینڈ پہ آپ لازمی روکیں نمبر تھری ایف یو آر انوارڈ ان ایکسیڈنٹ دیکھ کوز ڈیمیج اور انجری کہ اللہ نہ کرے کہیں آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کسی کو کوئی لگ گئی ہے ٹھیک ہے یا کوئی اس طرح تو پھر آپ کیا کریں اس وقت اپنی گاڑی روکیں ٹھیک ہے بی فور امیجنگ آن ٹو ای موٹر وی یا کہنا موٹر وی پہ جانے سے پہلے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گاڑی روکیں سو گاڑی لازمی روک نہیں اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا نا ٹھیک ہے آپ سے تو بھاگیں نہیں اگر بھاگیں گے تو ظاہر مسئلہ ہوگا تو پھر کیا کریں وہاں رک جائیں ٹھیک ہے تاکہ اپنی ڈیٹیل شیئر کر لے جس کو بھی لگی ہے آپ ریزیڈنشل سٹریٹ کیا آپ نا ریزیڈنشل سٹریٹ جہتر بندے رہتے ہیں اس ٹریٹ میں ڈرائیو کر رہے ہیں there are parked vehicle on the left hand side کہ آپ کے left side پہ گاڑیاں پارک ہیں why should you keep your speed down کیوں آپ کو اپنی speed نہ کام رکھنی چاہیے ٹھیک ہے نمبر one so that oncoming traffic can see you more easily کیونکہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ جو سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں وہ آپ کو آسانی سے دیکھ سکیں گی نمبر two there may be delivery lorries on the street یہ کیا ہو سکتا ہے کوئی delivery کرنے والی lorries سٹریٹ میں ہو اس لیے children may run out from between the week یہ کیا ہو سکتا ہے گاڑی کے پیچھے سے بچے نکل کے ہیں فٹا فٹ سامنے آجیں کیونکہ وہ گاڑیاں پارک ہیں سٹریٹ ہے تو یہ نا کہ مطلب آپ تھوڑا تیز جا رہے ہیں تو بچے کیونکہ گھار ہیں تو کوئی بچے مطلب گاڑیوں کے middle میں سے نکل آئیں you may set off کار علامیہ کے گاڑیاں کچھ ہوتی نا ان کا کافی سینسٹیو ہوتا علام تو وہ علام بچ جاتا ٹھیک ہے سو کیونکہ آپ سٹریٹ میں جا رہے ہیں ریزیڈنشل سٹریٹ ہے تو گاڑیاں پارک ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بچے گاڑیوں کے middle میں سے نکل کے آجیں جو آپ کو صحیح سے نظر نہ آئیں سو کیوں مطلب آپ کو آرام سے سوڑے سپیڈ کام رکھنی چاہیے کہ children may run out from between the vehicles ٹھیک ہے there are no speed limit sign on the road کہ road پہ speed limit sign نہیں لکھے ہوئے how is it a 30 mile limit generally indicated کہ کیسے آپ کو نا feel ہوگا پتہ لگے کہ یہ 30 mile speed ہےโکر اگر speed نہیں لکھے ہو ٹھیک ہے نمبر وان بائی ہزت وورننگ لائن کہ کوئی ہزت وورننگ لائن لگی ہوئی تھی نا拜拜 پتہ لگے گا بائی پیڈیشٹن آئیلن جو جگہ ہوتی نا آس پر روڈ کے میڈل میں باز کا رکنے کی السے آپ کو پتہ لگے گا بائی سٹریٹ لائٹنگ یا کہ سٹریٹ لائٹ ہوتی اس سے آپ کو پتہ لگے گا یہ تریٹی مائل‐ان آور سپیڈ ہے یا بائی ڈبل اور سنگل یالو لائن یا کہ جو روڈ کے سائیڈ پر یلو یا ڈبل لائن لگی ہوتی کہ آپ گاڑی در پاک کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں ان سے تو سپیڈ لیمین کا کیسے آپ کو پتا لگے گا یہ تو تقریب ان ساروں کو پتا بائی سٹریٹ لائٹ کے جس سٹریٹ میں لائٹ ہے وہاں سپیڈ نوملی 30 ہوگی اگر سائن اور کوئی نہیں ہے اگر کوئی اور سائن ہے تو پھر آپ نے اس کو فالو کرنا کہ آپ نے ایک لیول کراسنگ پر بیٹ کر رہے جیدر سے ٹرین گزرتی ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ ٹرین نکل گئی ہے لیکن لائٹ پھر بھی نا فلاش ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے نمبر ایک ایج اوور کہ تھوڑا تھوڑا آگے کریں کہ آپ تھوڑی تھوڑی گاڑی آگے کریں اور دیکھیں کوئی اور ٹرین تو نہیں آ رہی کہ لائٹ کی وہاں ہے کہ گاڑی اور کوئی آ رہی ہے فون دس سگنل اپریٹری یا کہ جو سگنل اپریٹر ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا لائٹ اس کو فون کریں پارک اینویسٹیگیٹ یا کہ گاڑی پارک کریں اور انویسٹیگیشن شروع کر دیں پتہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ لائٹ کیوں نہیں چال رہی یا کہ کیری آن ویٹنگ یا کہ ویٹ کرتے رہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ٹرین آ رہی ہو لازمی تو نہیں ہے کہ ایک آئی اگلی نہیں آ سکتی تو ہو سکتا ہے ایک اور آ رہی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ لائٹ آن ہی ہے ابھی ٹھیک ہے سو کیری آن ویٹنگ ٹھیک ہے جی سو آپ لیول کراسنگ پہ ہیں وات مست یو ڈو آپ کو کیا کرنا چاہیے اف اٹرین پاسس بٹ در لائٹ کی فلیش ان کی ٹرین نکل گئی ہے لیکن لائٹ پھر بھی فلیش ہو رہی سو کیری آن ویٹنگ کے انتظار کرتے رہیں ٹھیک ہے جی سنگل کیریج بے روڈ سائن روڈ has this sign کہ سنگل کیریج بے اور اس پر یہ سائن لگا ہوا what's the maximum permitted speed for a car towing a trailer تو یہ آپ نے question یاد رکھنا کہ car جو trailer toک آ رہی ٹھیک ہے تو اس کی speed limit کتنی ہے normally کتنی ہوتی car کی speed سنگل کیریج بے کہ یہ پوچھ رہے ٹھیک ہے سنگل کیریج بے پر normally ہوتی 60 لیکن یہ کیا کہ car trailer toک آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑے سے بعض وقت confuse کرتے ہیں سوال تو آپ نے اس پر دھیان رکھنا ہوتا ٹھیک ہے کہ car trailer toک آ رہی ہے تو پھر اس سے 10 mil speed کم ہو جاتی normal speed سے تو پھر کتنی ہو جائگی normally ہوتی 60 سنگل کیریج بے پہ تو ابھی car trailer toک آ رہی تو کتنی رہے گی 50 ٹھیک ہے جی چلیں جی question ہے جی 20 you are waiting at a pelican crossing کیا آپ نا pelican crossing پہ wait کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو بندے cross کرتے نا ٹھیک ہے یہ four type کی crossing ہوتی نا تو یہ pelican crossing جس کی وہ yellow light نا flash ہوتی رہتی تھوڑی دیر ٹھیک ہے what does it mean اس کا کیا مطلب ہے if the red light change to flashing amber کہ آپ جو red light تھی نا وہ yellow light میں تبدیل ہو گیا اور yellow light کیا کر رہی flash کر رہی باجتے on اور آف اور آن اور آف اور تھوڑی دیر کے لیے آن آف ہوتی few seconds کے لیے ٹھیک ہے number one اس کا کیا مطلب ہے give way to pedestrian on the crossing کہ جو بندے cross کر رہے ہیں ان کو رستہ دیں ٹھیک ہے کہ ابھی نہ جائیں ان کو cross کرنے دیں move آف immediately without any hesitation کہ مطلب نہ فٹا فٹ move کریں ٹھیک ہے لیکن ویسے ہی بندے cross کر رہے ہیں تو آپ move کیسے کر سکتے ٹھیک ہے any hesitation hesitation ہا hitch چاہتھ جڑا چاہ کاؤڑ wait for green light before moving آف یا کہ green light کا wait کریں اس light کو آن آف ہونے دیں جب green light آئی تو پھر آپ نے move کرنا یا get ready and go when the continuous amber light shows یا کہ اس کے بعد ایک اور yellow light آئے گی وہ جو normal آن ہوتی ٹھیک ہے پھر اس وقت آپ جائیں ٹھیک ہے اس yellow light کا مطلب ہوتا کہ جو بندے cross کر رہے نا آپ ان کو cross کر دیں اور اگر بندہ cross نہیں کر رہا تو آپ چلے جائیں yellow light پہ wait کرتے رہیں گے نا بلکل green light ہو تو test والے دن آپ test fail ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر کو بندہ cross کر رہا دیں اگر نہیں تو رہا 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 جائے رہا شکریہ مطلب آپ نے اس ویڈیو آپ سب کا شکریہ